موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے ہے پاکستان میں خوش شام دی تم سے ہے پاکستان اسپیشل آج آپ دیکھ رہے ہیں اور غالباً جب اسپیشل ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ تم سے ہے پاکستان اسپیشل میں آپ کو مشہور اور معروف شخصیات سے جو تعریف کروائے ہیں جنہوں نے اپنی انڈسٹری کے لئے بہت کام کیا اور انڈسٹری کو کور سے چیلنجز سے اسے بھی انہیں نگالا آپ کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہیں آپ چیرمن ہیں ہاؤزنگ اینڈ ریل سٹیٹ سیکٹر ایف بی سی سی ہے اور آپ سندرن ریجن کے بھی آپ چیرمن رہے ہیں آباد کے سمسم بینڈرز اینڈ ڈیولپر کے روئے روان آسف سمسم صاحب آج مرسط موجود ہے بہت شکریہ آج صرف سمسم آپ نے ٹائم ہویا کنسٹرکشن انڈسٹری انڈسٹری کا نام لگا 2018 میں پھر آپ نے دیکھا کہ اب جب سے ریجیم چینج جس کو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ایک آئینی طریقے سے دوسری حکومت آگئی جس قائب ہے بھی دس ماہ ہوئے ہیں تو دس ماہ میں کنسٹرکشن سے آپ لوگ باپستہ ہیں آپ لوگ کے شکمیں بہت بڑھ گئے کہ ہم دخستہ آلی طرف جا رہے ہیں پرائز بڑھ گئے ہر چیز کے ہم کیسے اپنی انڈسٹری کو گلو کریں تو ایسا کیا ہوا آسف سمسم دس مہینوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دس مہینوں میں اگر آپ یوں سمجھیں کہ آج یہ دس مہینے کی ہی میں بات کر دوں یا ہم یوں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چینج آتا ہے ملکی سطح میں تو جو پچھلا جو بھی کام ہوتا ہے یا ورک ہوتا ہے وہ کچھ دن تو سسٹین کرتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے جب تک کہ سیٹل نہ ہو جائے جو ملکی حالات ہیں سیاسی حالات ہیں تو ان دس مہینوں میں ہمارا تو صرف ایک ہی گلا شکوا ہے کہ ہمارا کام بند ہو گیا یہ پورے ریال اسٹیٹ سیکٹر کی میں بات کرنا ہوں اسپیشلی کراچی کی میں بات کرنا ہوں کہ مارکٹ جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوئی اس میں کام نہ ہونے کے برابر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو جو ڈی ویلیوشن کا جو ایشو ہے جو کرنسی کی جو ڈی ویلیوشن ہے اس وجہ سے لوگ درے ہوئے کہ وہ اگر کوئی اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو ویلیو تو جو ہے جب کرنسی کی کم ہو جائے گی تو ان کو ان کی ویلیو بھی کم ہو جائے گی ایک بات دوسری بات یہ کہ پرائیس آف کنسیکشن جسے آپ نے مجھے کہا کہ قیمتیں بڑھ گئیں تو ہنڈرڈ پرسن قیمتیں بڑھ گئیں یہ صرف پچھلے دس ماہ کی بات یا آٹھ ماہ کی بات نہیں ہے یہ پچھلے ڈیرھ سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب پچھلی گورنمنٹ تھی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ جب ان کی گورنمنٹ آئی جو ابھی جو گورنمنٹ روڈ کر رہی ہے تو وہاں بھی یہ مسلسل یہ بڑھتا جا رہا ہے آج میں یہ سمجھ سا ہنڈرڈ پرسن تک ہم پہلے کہتے تھے کہ فورٹی سکسی پرسن کر لیکن ہنڈرڈ پرسن تک کوسٹ آف کنسکشن بڑھ گئی آپ کہیں بھی کریں پاکستان میں یہ پاکستان میں کہیں بھی کہیں بھی میں چاہوں گا کہ جو بھی فائنس منسٹر آتا ہے وہ آپ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیمبر میں ضرور ایک ویباک دبنگ پریس کانفرنس کرتے ہیں سالدار صاحب بھی آئے زبیر موتی والا سے لے کر آپ لوگ کے تمام لوگا موجود تھے تو جب آپ کے پاس ایک وفاقی وزیر خزانہ آتے ہیں یا اور دیگر وزرہ آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ شکوے کرتے ہیں پھر آپ سے جب ہم پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں تب تو یقین دہری کروائی چاہتی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا جب عمل نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کی اسوسیشن کیا کر رہی ہے آسر صاحب دیکھیں جہاں تک بات ہے وزیر خزانہ کی چاہے وہ عساق ڈار جو ابھی سٹنگ منسٹر ہیں اس سے پہلے مفتا اسماعید صاحب تھے وہ بھی چمبر آئے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا چمبر ہے پرائم چمبر ہے کراچی چمبر تو اس میں تو آپ سنجھیں کہ یہ بزنس کمیونٹی یہ سیونت پلر کی فک پلر کی بات کر رہے فور پلر آج تک مانے جاتے تھے پاکستان کے فور پلریں وہ مضبوط ہیں تو پاکستان کی اکنومی یہ سارے چیزیں مضبوط ہیں لیکن اب ففت پلر کی بات ہوگی اب اکنومی اگر آپ کی مضبوط ہے یہ پانچوہ پلر ہے تو ملک ملک کی جو معاشی حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں لار آن آرڈر بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن ابھی جو حالات ہیں جس طریقے سے جسے آپ نے کہا کہ جو بھی وزراء ہیں جو بھی آتے ہیں تو وہ یقین دھیانی کراتے ہیں دیکھیں حالات جس لیول پہ ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کسی یقین دھیانی سے اس بات کا تدراک ہو جائے گا یا یقین تے گر جائیں گی یہ جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک کہ اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی حکومت کے جو معاملات ہیں جو سیاسی معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں اسلامباد میں کیا حالات ہیں آپ میں دیکھا ہوگا نہ صرف یورپی ممالک دیگر جگہوں پر جب کسی انڈسٹریل کو انڈسٹری لگانی ہوتی ہے یا کسی کو پروجیکٹ کا آغاز کرنا ہوتا ہے تو وہاں کی انتظامی حکومت ان کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے ٹیکس میں چھوٹ دیتی ہے ایبن لینڈ تک دیتی ہے فری میں کیا انڈسٹری لگائے تاکہ ہمارے مقامی لوگوں کو نوکریہ مل سکے انیمپلائیمنٹ ختم ہو جا سکے یہ پاکستان میں کب ہوگا بدقسمتی سے یہ بڑی اہم بات جو آپ نے کی کہ کوئی بھی حکومتی سپورٹ کے بغیر کوئی انڈسٹری چلتی نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں لیکن یقین کریں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم گزارہ کرتے ہیں اگر حکومت سپورٹ کرے جو بھی جو آپ نے کہا کہ ٹیکس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا تو یہ بدقسمت ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹ ایزیشن جب پاکستان میں ٹائم تھا جب پرائیوٹ کر دیا گیا سوری پرائیوٹ کو حکومت کے اس میں لے لیا گیا اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے مشکل سے یہ ہماری ملک کی جو حالات ہیں سنبھلتے سنبھلتے یہاں تک ہم پہنچیں لیکن اگر آج بھی میں کہتا ہوں کہ حکومت سپورٹ نہیں کرے گی سپورٹ دیکھیں سپورٹ وہ ہے جو آپ نے کہ انڈورسٹری لگنے میں کیا آسانی پیدا کرے زمین دینے میں کیا آسانی پیدا کرے یا اس کے جو مانے ابھی سٹرائک بھی کال کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہی کرسکتی ہے نہ گیس پیدا کرسکتے ہیں نہ بجدی کوئی سردکار انڈیویجن پیدا کرسکتا اگر وہ کرتے بھی ہیں پاور جنریشن لگاتے تو اس کی قوس بہت مہنگی آگے پڑھتے آسانی چونکہ آپ کرسکتشن انڈسٹری سے آسٹ تھرٹی فائی سی آب آب آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر قائد میں بے باب کچھی آباد سے لے کے پورشن مافیا پھر آپ لوگوں کو ہی جو کرسکتشن سے منسلک لوگ ہیں ان کو بیلدر مافیا کہا جاتا ہے ہم دیکھتے کہ چاہے دیکھیں پچھلے میں اپنا ذاتی بتا دوں پچھلے دس سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں جو آپ نے بیلدر مافیا کی باب ہم نے بڑی محنت کی اس پہ ہم نے لائن ڈرو کی ہے وہ لائن یہ ڈرو کی ہے کہ لائن کے اس طرف لیگل ہیں لائن کے دوسری طرف اللیگل ہیں ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ جو آپ نے کہا پورشن مافیا ہے یا اللیگل تعمیرات کرتے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم خود کو یا جو مکس ہو گئی ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں کہ انڈسٹری الگ ہے ہم انڈسٹری کے لوگ ہیں یہ ہے ریال لوگ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ منسل لوگ نہیں ہیں ان کا جو مٹیریل کوئی چیک نہیں کرتا ہو نہیں سکتا ہم کنسکشن انڈسٹری کے لوگ ہیں ہم پہ بہت چیک لگے ہوئے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں 18 تو انو سیز ہوتی ہیں جس کو لے کے ہم کابل ہوتے دیپارٹمنٹ کو تو آپ سوچیں نا کہ کون سا کون سا چیک ہوگا کون سا اس کا جو کنسکشن مٹریل جو اس نے یوز کیا وہ چیک ہوگا کون سا وہ ٹیکس بھرے گا کون سا اس کو مشکل ہوگی مجھ سے زیادہ آسان ہے اس کو بجلی لینا مجھ سے زیادہ آسان ہے وہاں پیسہ چلتا ہے ہم نے کبھی ہم نے چھوکے انڈرسٹری کے لوگ ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوپریٹ سیکٹر کی طرح ہم ایک کریں اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ ایک اس کو سسٹم کے تحت کریں کہ جو حکومت نے ڈیفائن کی ہیں جس اس بھی جو کبی سوال کرتے ہیں ہم اکثر آپ ساتھ انچے ہوں جب آپ سٹوڈیو آنا ہوتا ہم سیریس ہی آپ سے کچھ چکو کرتے ہیں آج ہم کچھ سوسائیٹی کی بھی بھی پسند نا پسند کی بھی بھی آباد کی تی چیئرمن گزرے گے اس وقت بھی محمد الطاف بھائی چیرمن آباد ہیں تین آپ کو آپ دوں گا ان میں سے آپ بتائیں گے آنسیس سم سم کی نظر میں یہ صاحب تھے یا یہ ہیں میں کچھ نہیں ہوں سب سے پہلے پر ہمارے پاس چیئرمن آباد محسن شکھانی فورمار چیئرمن آباد فیال الیاس ابھی موجید چیئرمن محمد الطاف سائی ان میں کوئی بھی ممبر ہمارا بن سکتا ہے جن تینوں کے نام لیے سارے ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہماری ایک ٹیم ہے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی نے جو تینیور جس کا گزرا ہو بہت اچھا کیا ہو یا کچھ کمی رہ گئی ہو یہ ممکن ہے لیکن یقین کریں کمیٹی ہے جو سن ملچستان کے اندر میں اور ایک سنٹرل کے اندر میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنٹرل ایک کمیٹی تو یہ مشاورتی عمل ہے اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ گلتیاں سب سے ہوتی ہیں کوئی کمی بیشی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ہم تو کبھی یہ بات کرتے ہی نہیں کہ ہم نے ساری 100% جو ہے دن کی آپ لیکن ہم کوشش کرتے کہ ادارے کے مفاد کے لئے چودہ سو ممبر ہیں ہماری کوشش جو ابھی آج چیرمن ہیں یا جو پہلے بھی گزر میں سمجھتا ہوں کہ سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی کام کریں جو بھی ان کا جو بھی ان کا ڈیسیزن ہو چونکہ وہ ہوتا مشاورت سے لیکن وہ ہو نا ممبر کے وفاد میں چاہیے چھیک ہے آگے بڑھاتے سسلے کنسٹکشن انڈسٹری کے تین بڑے نام اور جن بہم ہیں کہ اچھا برینڈ جو کام کر رہے سالوں سے آپ کی نظر میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ صاحب اچھے ہیں لیکن ان کے کام میں بڑا جھوڑ ہے تین آپ کے آج یہ نام ہوگا زشان زکی آپ کی ہی انڈسٹری سے ہیں فیاض الیاس اور محمد ال طاف تائی آپ کی نظر میں اچھے پروجیکٹ اور اچھا کام سچائلی میں کون کر رہا یا کس نے آپ پر انسپائر کیا یہ ساری بات ہے آپ کس علاقے میں پروجیکٹ کرتے ہیں اگر میں سکیم 33 میں یا سکیم 45 میں پروجیکٹ کرتا ہوں تو وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتا ہوں جو میں کلیفٹن میں کرتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ سیل پرائز کم ہے جب سیل پرائز کم ہے تو اس کے پاس اپشن کم ہے ہمارے میمبر کے پاس دیکھیں یہاں تو آپ ایک جوتہ خرید خرید ہے پانچ سو روپے کا بھی اور پانچ لاک کا بھی ہے اب آپ نے کتنا پیسہ اس میں ڈالا اور آپ مجھے کہیں کہ میکسیمم جا کے ہائیس ٹرنڈر چیز ہم لگاتے جہاں نے تین بندوں کی بات کی دیکھیں یہ سب بھائی ہیں ہمارے اور اس کے ساتھ ہمارے سینکڑوں ممبر ہیں جو میں نے کہا کہ دیکھیں سب کی کوئی نہ کوئی بند ہے کوئی 33 میں کوئی 45 میں کوئی کلیفٹن میں تو ہم یہ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں کہ کس کا اچھا کام ہے آگر کسی کو زیادہ بدل دیں فنہ کی شخصی ہے اچھے انسان ہیں دیکھیں یہ جن تینوں کے آپ نے نام لیے یہ تینوں بہت اچھے لوگ ہیں میرے بھائی ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تین کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ آپ نے تین نام فلوٹ کی لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس ایسے 85 نام ہیں جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہوں اور ٹائمنگ پہ کون کتنے اچھے ٹائم میں کم ٹائم میں کسی پروجیکٹ کو تو ہم تو اس کمپیٹیشن میں ہم اس پہ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس پہ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم پہ دیلیور کرتے ہیں جیز ہمارے لئے اپریشیبل ہیں جیسے میں نے پہ پہ کنی کرسکتے ہیں ایک بنگلہ پچاس کروڑ کا ہے دونوں کا ہزار گز ہے ہم کیسے کمپیر کر سکتے ہیں ہزار پچاس کروڑ والے سے پانچ کروڑ والے کو آگے پڑھتے ہیں حاصل بھی ایک اور تین ہمارے پاس ہمارے پاس آپشن ہیں حکومتی شخصیات سابقہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فارمر وزیراعظم عمران خان صاحب سیکنڈ پر رہے ہیں فارمر وزیراعظم ظرفکار علی بھٹو اور موچودہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب ان میں سے آسف بھائی کی نظر میں میری نظر دے ہیں ان کا دعا چھو لیکن بھٹو صاحب کا دور میں نہیں لے گا لیکن میں بچہ ہوں گا یا بہت چھوٹا ہوں گا لیکن جو سنا کہ لوگ جس طرح انسپائر ہیں ان سے جو ان کا ویژن تھا روٹی کپڑا اور مکان جو آج بھی نیڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں قیامت تک یہ نیڈ ہو تو ہم ان کے ویژن سے متفق ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لیڈر تھے اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد اس پائے کا لیڈر کمس کا مجھے نظر ہے ہمارے پاس آج تک مجھے نظر نہیں آیا جس جو ان کے لیول کا میں بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد اگر ہم بات کریں آج مران خان صاحب کی تو جیسے کہ ایک جب ان کا وقت آیا جب انہوں نے یہ لیڈ کیا مارجن سے جیتے ہیں پرائیم سٹر بنے تو جو ان کی باتیں ہیں یا جو ان کا ویژن ہے میں کیا مجھ سے میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بڑی عوام کی تعداد جو ہے وہ اس بات سے متفق ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے پاکستان میں ترقی ہونی چاہیے کرپشن ختم ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے تو دو رائے کسی کی نہیں ہو سکتی ہم متفق تھے متفق ہیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ شیواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں تو جہاں ابھی تو ان کا ٹنیو شروع ہے یہ غلط بڑی زیادتی ہے کسی کی بھی ساتھ کہ آپ ابھی وہ آئے نہیں ہیں یہ ابھی شروع نہیں کیا آپ ان کے لیے رائے قائم کرنے جہاں تک جب وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے ہم تو ایک عام کرانچی کے شہری ہیں ہم جب لاہور جاتے ہیں تو ہمیں ان کی دیولپمنٹ دیکھ کے یا ان کا جو گوڈ گوڈنس تھی وہ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بہت ہی اچھے کوئی چاہے آجاں بڑی زیادتی ہے آجاں بڑی زیادتی ہے اچھی کرکٹ بھی آپ کھیلتے ہیں تو فیبرٹ آپ کی کرکٹر لیکن کرکٹ چھوڑ دیئے میں نے اچھا ایک میچز آپ کے لیے دیکھے ہم نے کیا ہے تو آپ کی نظر میں آپ کا فیبرٹ دیکھیں میرا تو میرا تو ہمیشہ فیبرٹ بدلتا رہتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے اس لئے ہونا چاہیے کہ پرفرمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی شاہی نافرید ہی اچھی پرفرمنس کرتا ہے ابھی ہاریس روف کی ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو اس لئے کہ میں جو گزر گیا جاوید میاداد صاحب لیجنڈ تھے ٹھیک ہے عمران خان صاحب کرکٹ میں ہمارے ہیرو تھے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی رمیز راجہ صاحب تھے اور کافی مسی مکرم ہیں مسی مکاری ہونے سے ہیں وہ سارے ہیں لیکن میں نے کہا پرفرمنس تو آج نہیں کر سکتے تو آج ہماری رائے یا ہماری چوائس اس لئے بدلے گی کہ آج جو پش پہ یا میدان میں پرفرمنس کر رہا ہے ہم اسی کو اسی کے فالوورز ہوں گے یا اسی کو اچھا یا برا کہہ رہے ہوں گے آگے پڑھتا ہے کیریکٹر اسیسنیشن کا ایک بڑا ایسا ماحول بن گیا ہے کہ پرداشت کا مادہ لوگوں میں ختم ہو گیا ہے پھر ایک دو ترے کی پگڑی اچھالنا تو اب ایک کلچر ہو گیا ہے اور پھر آج ہر انسان اپنے انڈرویڈ کا مسیوز کرتا بنظر آتا ہے کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی کے ان کے لئے بھلا نہیں کر سکتا اس کا برا نہ کریں کیسے معاشرے کو پوزیٹیوٹی میں کنورٹ کیا جائے جیلیسی فیکٹر کو ختم کیا جائے دیکھیں یہ ووٹس ایپ کی ہم بات کریں جو سب سے بڑا اس وقت آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز میں بگاڑ اور کسی بھی چیز میں اس کو اچھائی تو اس کو جاگر کرنے میں سب سے فاسٹ اپ اگر کوئی ہمارے پاس ٹول ہے تو وہ ووٹس ایپ ہے پھر شوشل میڈیا کے اپلیکیشنز ہیں فیلوٹ بھی ہے اسٹاگرام بھی ہے ٹوٹر بھی ہے تو دیکھیں یہ اگر آپ کے پاس فیسلیٹی ہے میرا یہ ماننا ہے یہ بہت بڑی فیسلیٹی ہے آپ ایک سیکنڈ میں اپنی پکچر یا کوئی بھی ڈکومنٹ سے جو بھی کام ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں مگر ہمیں میں سمجھتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی لئے پہلے کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیں ہونی چاہیے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی غلط بات یا کوئی سنی سنائی بات یا کوئی بات جو بغیر تحقیق کے ہے جو کسی کو ہرٹ کر سکتی ہے کسی کو ہٹ کر سکتی ہے تو اس کو ہمیں یہ دین میں بھی ہے کہ آپ سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے یہ جو شوشل میڈیا کی ٹول ہیں آپ کو پتہ ہے سب سے مضبوط ہتھیار اس وقت پوری دنیا میں یہ شوشل میڈیا ہے تو اس کا ہمیں ہمارے جو دین کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اول تو کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں پوسٹ ہی نہ کریں جو آپ سے غیر متعلق ہیں اور کوئی اسی خبر جس سے کہ کوئی فکرہ یا ہٹ ہوتا ہو یا ملک کی سالمیت ہوتی ہے ہمارے ملک کے ادارے ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے چاہے آپ مزاگ سمجھ کریں آپ ہم سب پاکستانی ہیں لیکن آپ تفریح میں ہی کر رہے ہیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو پوسٹ آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے کیا اثر عام لوگوں پر پڑھتا ہے ہر ایچ فیکٹر کے ہاتھ میں ہی موبائل ہے اور ہر ایچ فیکٹر کا بندہ اس کو یوز کر سکتا ہے اس میں کوئی رسٹکشن نہیں ہے ووٹس اپ میں یا فیس بوک میں کہ وہ اٹھارہ سال کا ہوگا یا ویس سال کا ہوگا تو بچہ بھی اس کو دیکھتا ہے بڑے بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک قوم کی حصت سے خیال کرنا چاہیے میں سمجھتا ہم ماباب کی بات کرتے ہیں ہماری تبیت ہونی چاہیے اپنے بچوں کو بھی خود کے لئے بھی اور اپنے بچوں کے لئے بھی کہ اس ٹول کا ہم پوزیٹیوز کریں نیگیٹیو نہ کریں جہاں تک اپنے بات کی برداشت ختم ہو گئی ہے ایک حصت کا فیکٹر ہے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ بیماری ہے یہ ایک عذاب ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو کسی سے حصت کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے یہ زیادہ پریشان ہوتا ہے تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کہ آج جس مقام پہ کسی کے لئے وہ حصت کرتا ہے کل وہ بھی اس مقام پہ ہوگا لاست ایک آپ سے سوال ہے چونکہ شہر قائد کے لوگ بڑے ٹلی بربر لوگ ہیں بڑی سوشل خدمات ہیں ان کی اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہے پہ وطن بھی ہیں آپ سمجھتے بہت سارے لوگ فلاہی کاموں میں پیش کش نظر آتے ہیں تین نام میں آپ کے آگے ہوگا آپ میرے پاس جو ہیں سب سے فرس پر ہیں بشیر فاروقی صاحب سیکنڈ پر ہیں اگرہین چند ثرد پر ہیں رفیق پردیسی صاحب آپ کی نظر میں سب سے زیادہ بسیئی کام کون کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ ان تین میں بات کرتے ہیں تو اس سارے ہمارے ہمارے لئے قابلی عزت ہیں میں ہمیشہ سب کی عزت کرتا ہوں ہمارے بڑے ہیں مگر شوشل جو لوگوں کی بھلائی کے حوالے سے تو سلانی کا تو میں سمجھتا ہوں بشیر فاروقی صاحب کے اس کے علاوہ بھی بیتوسلام بھی ہے عالمگیر بھی ہے اور بھی کئی ادارے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی اس 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 فیلڈ میں آگے آئے جب لوگوں کیلئے کام کرنا چاہے تو ہمیں ان کو موٹیویٹ سپورٹ ہر طرح ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے رحیم جانو صاحب بھی آنکھوں کے حوالے سے آپ کو پتہ پاکستان میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا کام ہے کسی کی بینائی آپ بینائی پہ کام کریں کہ اگر اس کی بینائی جا دیئے اور آپ اس کی بینائی لوٹا دے تو اس کا عجر تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں سوچ سکتا اسی طرح جو آپ نے رفیق بھائی کا کہا تو وہ ہمارے بڑے ہیں تو ان کا بھی ہم نے دکھایا کہ کوئی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ان کی چلتی نہیں لی ہے تو میں تو بھائی سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں اور خاص کر جو ادارے آپ نے کہا سیلانی ہے بیت سلام ہے علمگیر ہے یہ ادارے ہیں تو ایسا یہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں ایسا یہ لاشت میں کیا مسئل دیں گے آسف سمسم صاحب نوجوانوں کو کہ کس طرح پوزیٹیوٹی کے ساتھ ملک و ملت کی خدمت کرتے رہیں اپنی وہ کہتے ہیں نا اچھے مائنڈ کے ساتھ کہ سوسائیٹی میں آپ کو بتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہر کوئی رنگ میں رنگ جاتا ہے آج کل کے بچے نشے کی عادتوں میں یونیورسٹیوں میں تمام چیزیں آپ کو بتا ہے ملک کے لئے بھی ٹائم بھی کالیں جیسے ملکوں کا قانون ہے کہ انہوں نے ایک گھنڈا آدھا گھنڈا مفت کیا ہوتا ہے ملک کے کام کے لئے آپ کیا مسئے دیں گے نا شمالوں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے سکاؤٹس ہوتے ہیں جس کو کہتے تھے کہ ریزر فورس ہوتی تھی ہماری جس میں ہمارے سکول سے ایکولوجیوں سے بچے لیا جاتے تھے یہ پریکٹس ختم ہو گئی پھر فیزیکل ایکٹیوٹی میں جب بڑا ہوا یا جو ہمارے ایج کے لوگ ہیں وہ جب بڑے ہو رہے تھی تو اس زمانے میں ووٹس اپ نہیں تھا فیس بک نہیں تھا فیزیکل ایکٹیوٹی تھی جیسے آپ نے مجھے کہا آپ میں ایج کھیلتے تھے میں کیپٹن ہوا کہتا تھا اپنی ٹیم میں تو ہم سارا دن کھیلتے تھے تو وہ فیزیکل ایکٹیوٹی آج ان بچوں کو محصر نہیں ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ہی ان کے ہاتھ میں ہم نے ہی دیا ہے ہم نے ہی دیا ہے اور آج ہم یہ شکوا کریں کہ بچے جو ہے وہ کئی کونے میں بیٹھے ہیں یا کوئی بچارہ اقیدہ بھی ہے تو اس کو ایشو نہیں ہے اس کو دوستوں کی نیڈ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں ووٹس اپ ہے فیس بک ہے تو وہ چائے بھلے وہ اچھی چیزیں اس کو سرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اب لوگوں سے کٹ گیا ہے وہ فیزیکل ایکٹیوٹی سے دور ہو گیا ہے بالکل یہ بات پاکستان کے نہیں یہ پوری دنیا کے لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ ریلوے سٹیشن چلے جائیں آپ ائرپورٹ چلے جائیں آپ کسی سٹریٹ پر چلے جائیں ہر بندے نے فون پکڑا ہوا جائے اور وہ اس میں مگن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اس میں کم از کم کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم کو خود کو یہ انشور کرانا چاہیے کہ ہم ایک دو گھنٹے سے زیادہ اس کا یوز نہ کریں ہم اس فون میں بات کرو سمارٹ فون کی اسی طرح ہم بچ سکتے ہیں وہ جو ایکٹیویٹی جو ہوتی تھی فیزیکل ایکٹیویٹی جسے آپ نے کہا حکومتی سطح پہ پہلے سکاوٹ سرویس چلتی تھی ریزر پولیس کی ٹرننگ چلا کرتی تھی اور بھی کافی آپ دیکھیں پیٹی کے پیڈیوٹ ہوا کرتے تھے گراؤنڈ خالی ہو گئے ہیں آپ دیکھیں میں نے تو اپنے انڈ پہ ہم نے یہ کہ ہماری ایک کمیٹی ہے جو کچھی میمن گراؤنڈ جو کرکٹ کے حوالے سے بڑا کراچی کا سب سے خصورت گراؤنڈ ہے یہ دس بارہ سال سے ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو اپنے سیلف ہم اس کو چلاتے ہیں فنڈ اگر نہیں ہے تو ہم فنڈ بھی دے دیتے ہیں اور اگر جو میچیز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو لائٹ جلتی ہیں ان کا بل ہے تو ہم نے تو انٹیک رکھا ہے آج بھی بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کرکٹ کھیلیں اور وہ ہی کرکٹ کا گراؤنڈ آپ دن میں بھی ہم وہ آویلیبل ہے نائٹ میں بھی آویلیبل ہے وہ کرکٹ کھیلیں تو ہم نے اپنا ایک جو ہماری ویسینیٹی ہے جو سوسائٹی ایڈیاز ہیں اس میں ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم اس کو مطلب مجھے یہ کہنے کی نہیں کہ میں کروں گا ہم کر رہے ہیں اور میں مجھے بڑا دکھ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بچہ ووٹس ایپ فیس بوک کی طرف جا رہا ہے چاہے اس کا چاہے وہ کوئی جوب ہے چاہے وہ پڑھتا ہے چاہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن سب سے زیادہ ٹائم اگر آپ اس کا سکرین ٹائم دیکھیں گے تو سب سے زیادہ یہ یہ آپ کی فون لے رہا ہے سمارٹ فون آپ کا لے رہا ہے تو اگر ہم نے سنجیدگی سے چاہے وہ ہم یہ بات معاشرہ تھی یہ حکومت کا تو کام نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کی ہمارے سرکل کی ہماری سوسائٹی کی بات ہے کہ ہم نے مل کے اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو اس بات پر رازی کرنا ہے کہ وہ اس سکرین ٹائم کو کام کریں کیونکہ دیکھیں ہم اس ٹیکنالوجی کو میں ختم تو نہیں کر سکتا نہ کوئی ختم کر سکتا ہے ہم اس کا پوزیٹیو یوز کریں اس کا سب سے پہلے تو سکرین ٹائم کام کریں چاہے یہ پوزیٹیو ہو چاہے نیگٹیو ہو چاہے بہت خوبصورت بات کی جہاں تک میں سمجھ چکا کہ آسف سوسوم کا کہنا کہ انڈروائیڈ کا پوزیٹیو یوز کریں وہ بہت کم یوز کریں اور انڈروائیڈ ہماری کلچر ہماری جو محفلیں لگا کرتی تھی بڑوں کی کہانیاں یہ انڈروائیڈ کھا گیا یہ ریڈیو ٹائم کھا گیا یہ انڈروائیڈ سکون جیم سب کھا گیا تو انڈروائیڈ کا مسیوس نہ کریں کم سے کم انڈروائیڈ استعمال کریں تاریخ کا مطالعہ کریں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں یا ان سے کچھ سیکھیں یہی میسیج آپ آسے سمسم کا ایسی امید کے ساتھ کہ میرا موشاہ باباد رہے سادل حسین کے اجازت دیجئے ملاکہ بڑوں ٹائم کے ساتھ